مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات پاکستان نے سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان نے سلامتی کانسل کی سرکاری دستاویزات کے طور پر دو پیپرز بھی فرہام کیے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور اختلف اقدامات کا ایک سال مکمل ہونے پر ایک بار پھر سلامتی کانسل سے اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ترجمان دفتری خارجہ کی مطابق وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے صدر کو اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے کے نتائج اور بھارت کے جارہانہ ازائم سے جنوبی ایوشیا میں امن و سلامتی کو درپیش سنگین خطرات پر غور کے لیے کانسل کا اجلاس طلب کیا جائے وزیر خارجہ نے اپنے خط میں مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے ایڈرنیٹ اور مواصلات پر پابندی کشمیری سیاسی رہنماوں کی نظر بندی اور کشمیری نوجوانوں کی جبری گمشدگی اور تشدد ماورہ عدالت قتل اور غلط گری اور کشمیریوں پر اجتماعی سزا کے نفاظ سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں پاکستان نے سلامتی کانسل کے سرکاری تستاویزات کے طور پر دو پیپرز بھی فراہم کی ہیں جن میں سے ایک جمہو کشمیر جنازے کے قانونی پہلوں جبکہ دوسرا مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں ہے قانونی دستاویزات میں کانسل کے علاقان اور عالمی برادری کو کشمیریوں کے قانونی حق خود ارادیت کے مطالبے سے آگاہ کیا گیا ہے اسی طرح انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق دستاویزات کشمیری عوام کے خلاف ظلم اور جرائم سے متعلق بھارتی مظالم کا ثبوت ہے